ہائی مائن ایمیز عائشہ اور یہ مووی پائلٹس اف تی کارپین کا پارٹ 5 ہے اس مووی کے پہلے چار پارٹس آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے مووی دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیں اور مووی کو لائک کر دیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے ویل اور الیزبت کے بارہ سال کے بیٹے ہنڈی سے جو اپنا میپ بنا کر سی میں جاتا ہے اور اپنا بیک پھینک کر فلائن ٹچمن میں جاتا ہے جو سی سے اوپر آتی ہے تو ویل اپنے بیٹے سے ملنے آتا ہے ہنڈی بتاتا ہے کہ اس نے ویل کی دس سال میں ایک دفعہ لینڈ پر آنے کے کرس کا حل ڈھونڈ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹائیڈنٹ آف ورسز ڈھونڈیں گے جو سی کے سارے کرسز کو توڑ دیتا ہے ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ ٹائیڈنٹ ہانسل کرنے کے لیے اسے جیک کی ضرورت ہوگی مگر ویل اس پر غصہ کرتا ہے ٹائیڈنٹ ڈھونڈے اور جیک کے پاس جانے سے منع کرتا ہے اور شپ سے بھیج دیتا ہے نو سال بعد ہنڈی بریٹش نیوی کا سیلر ہوتا ہے اور وہ شپ میں پائرٹس کو چیز کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ان کی شپ ڈیولز آف ٹائنگل میں جا رہی ہے جہاں سے کوئی بھی شپ واپس نہیں آتی جس کی وجہ سے ہنڈی کیپٹن کو ادھر جانے سے منع کرتا ہے لیکن کیپٹن اسے رسپیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے ٹیزر کا الزام لگائے ڈنجن میں ڈلوا دیتا ہے اور وہ کوئی شپ کو ڈیولز کے ٹائنگل میں لے جاتا ہے تو ڈیڈ بینز کی شپ جس کا نام سائلنٹ مہری اور جس کا کیپٹن سالازار ہے وہ ان سب کو مار دیتے ہیں اور آواز آنے پر وہ ڈنجن کی طرف آتے ہیں جہاں سالازار کو ہنڈی کے سیل میں جیک کے پوسٹرز ملتے ہیں سالازار کے پوچھنے پر ہنڈی بتاتا ہے کہ وہ جیک کو ڈھونڈ رہا ہے جس پر سالازار کہتا ہے کہ اگر اسے جیک ملے تو اسے میرا میسیج دینا کہ سالازار جیک کے کیمپس سے ازاد ہوگا اور سیدھا اسے مارنے آئے گا دوسری طرف ایک کرینہ نامی لڑکی جو کہ ایسٹرنومر ہے اس کو وچ سمجھ کر سیل میں ڈالا ہوتا ہے جہاں سے وہ بھاپ جاتی ہے اور باہر آتی ہے جہاں نیو بینک اوپن ہو رہا ہوتا ہے اور اس بینک کے لوکر کے اندر سے جیک نکلتا ہے جو ڈرنک ہوتا ہے اور سب کریو اسے مارنے کے لیے گھیڑتے ہیں کہ گپس کے کمانڈ پر بینک کے پیچھے ہورس پہ بیٹھا تو بینک کی وال میں ہوئے ہولز میں سے روپس کھینچتا ہے جو لوکر سے اٹیچ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پورا بینک ہی کھچتا چلا جاتا ہے اور روپ میں اٹکتا جیک بھی اس کے ساتھ ہی جاتا ہے بینک سے گرنے پر وہ ایک شوپ میں جاتا ہے جہاں اسے کرینہ ملتی ہے اور وہ آئرلینڈ سے باہر جانے کے لیے جیک کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہتی ہے جس پر وہ اسے چیز کرتے گارڈز کے سامنے چھوڑ کر خود وہ گھروں کے اوپر سے ہوتا بینک کے روف پر جاتا ہے اور بینک بیچ کے آنے کی وجہ سے وہیں گر جاتا ہے مگر لوکر کو جیک اپنے کیو کے ساتھ شپ پر لے جاتا ہے لیکن وہ کھلا ہونے کی وجہ سے خالی ہوتا ہے جس سے جیک کا کیو اس سے اور زیادہ دسپوائنٹیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اصل شپ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیسہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جیک کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں ادھر ہینڈی کی آنکھ ہسپٹل میں بیٹ سے چینڈ ہوئے کھلتی ہے اور لیفٹیننٹ اس کی ٹریڈن کے بارے میں کہیں باتوں کا ذکر کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ اس کو ٹریڈن کی سزا ملی تھی اسی لیے اور اس کے اکیلے ہی بچ جانے کی وجہ سے اسے ٹریڈن سمجھتے ہوئے سزا ملے گی وہ اسے اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں تو کرینہ نرس کے ڈسکائز میں ہنڈی کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ٹریڈن تک پہنچنے کے لیے ایسے میت کی ضرورت ہے جو کوئی شخص نہیں پڑ سکتا ساتھ ہی وہ اپنے فادر کی دی ہوئی ڈائری دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے فادر نے اسے یہ ڈائری اسی لیے دی تھی تاکہ وہ ٹریڈن کو ڈھونٹ سکے اور اسے ایسٹرونومہ ہونے کی وجہ سے پتا ہے کہ ڈائری ٹریڈن کے بارے میں ریڈ مون نکلنے پر بتائے گی اور ہنڈی سے اپنا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہی ہوتی ہے کہ گارڈز اسے دیکھ لیتے ہیں جس پر وہ ہنڈی کو چینٹ کھولنے کی چابی دیتی بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن گارڈز اسے پکر لیتے ہیں اور تب بھی انہیں پتا چلتا ہے کہ ہنڈی جس ٹریکشن کوز کر کے بھاگ کیا ہے لیفٹننٹ کرینہ کو سیل میں ڈلوا کر ہنڈی کو ڈھوننے کے آرڈرز دیتا ہے ادھر جیک رام لینے باہر آتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اسی لئے وہ اپنا کیمپس سٹینٹ کے لیے دیتا ہے جیسے ہی وہ کیمپس دیتا ہے اور ویسے ہی سی ہلنے لگتا ہے اور ڈیڈ بینڈ ڈیول ٹرائنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اس سے بخبر جیک رم لے کر باہر نکلتا ہے جہاں گارڈز اسے پکڑ لیتے ہیں اور ہنڈی انہیں دیکھ لیتا ہے اس کے لیے جب جیک کو سیل میں ڈالا جاتا ہے تو ہنڈی ایک گارڈز کے ڈسکائز میں اس سے ملنے آتا ہے اور چائزر کے بتاتا ہے کرینہ کے پاس میپ کا بھی بتاتا ہے اور جیک کو اپنی ہیلپ کرنے کا کہتا ہے اور جب جیک انکار کرتا ہے تو اسے سالازار کے میسج کا بتاتا ہے جیسے جیک سچ نہیں سمجھتا کیونکہ اس کے حیال میں تو سالازار مر چکا ہے ادھر سیل کے دوسری طرف کرینہ ریڈ مون کے انڈر ڈائیری پر لگے سٹون کو اتار کر ڈائیری میں لکھے ورڈز اور ڈرائنگ دیکھتی ہیں تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میپ اصلا سٹارز ہیں جنہیں فالو کر کے وہ آئیلنڈ تک پہنچ سکتے ہیں ادھر باربوسا کے کلیو کے دو میمبرز باربوسا کو آ کر بتاتے ہیں کہ اس کی دس شپز میں سے تین شپز سالازار کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہیں اور یہ سن کر باربوسا ایک وچ شانسہ کے پاس جاتا ہے اسے سالازار کا بتاتا ہے جس پر وہ اسے کہتی ہے جیک نے کمپس کو پٹرے کیا تو اسی لئے سالازار آزاد ہوا ساتھ ہی جیک کی ٹریڈر حاصل کرنے کی خواہش بتاتی ہیں اور بتاتی ہے کہ اگر باربوسا جیک کا کمپس لے جا کر سالازار کو جیک تک پہنچانے کا بادہ کر لے تو اس کی شپز بس بچ جائیں گی اور باربوسا اس کی بات مانتا اپنا کلیو لیے وہاں سے نکل جاتا ہے تین جیک پر آتا ہے جسے سزا دینے کے لئے باقی سیل میٹ کے ساتھ لے جایا جاتا ہے تو وہ جیک اور کرینہ کو سب کے سامنے سزا دینے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں پبلک میں ہی دیکن کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی ہینڈی وہاں آتا ہے تو گارڈز اسے پکر لیتے ہیں جس پر اسے موک کیا جاتا ہے مگر وہ دوسری طرف اشارہ کرتا ہے جہاں گیپس کریو کے ساتھ کھرا کینون سے فائرنگ کرتا ہے ہینڈی کرینہ کو اور گیپس جیک کو بچا لیتے ہیں تو جیک کرینہ اور ہینڈی کو پیزنر بنا کر شپ پر لے جاتا ہے اور لینڈ سے شپ سی میں سیل کرتی ہے لیکن انہیں راستے کا نہیں پتا ہوتا اسی لیے وہ کرینہ سے پوچھتے ہیں تو کرینہ ان پر ٹرسٹ نہ کرتے ہوئے کچھ بتانا نہیں چاہتی ہوتی جس کے بعد اس کے سامنے جیک ہینڈی کو سیل میں پھینک دیتا ہے اور کرینہ اسے پسند کرنے کی وجہ سے بتا دیتی ہے کہ وہ سٹار سی میپ ہیں اس کے بتانے پر شپ سے بورڈ میں پھینکے گے ہینڈی کو واپس لائے جاتا ہے ادھر باربوسا کی شپ کا سامنا سالہزار سے ہوتا ہے اس سے پہلے سالہزار سب کو مارتا باربوسا جیک کا نام لے لیتا ہے جس کے بعد سالہزار باربوسا کے پاس آتا ہے تو باربوسا اس کو کیمپس دکھاتا بیل کرتا ہے کہ وہ اگلی صبح تک جیک دے دے گا لیکن اسے باربوسا کی شپ چھوڑنی ہوں گی تو سالہزار اس کی بات ماند کر صبح تک ان کی شپ میں ہی رہنے کا ڈسیجن لیتا ہے اور جیسے ہی سنڈائز ہوتا ہے تو جیک کے ناملنے پر باربوسا کو شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن باربوسا اسے تھوڑی دیر رکنے کا کہتا ہے باربوسا اس سے باتوں باتوں میں جیک سے دشمنی کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ سپینش نیوی میں تھا اور وہ پائرٹس کو ختم کرنے کی وجہ سے فیمس تھا اس طرح وہ آخری بچے پائرٹس کو مار رہا تھا ایک شپ بچ گئی تھی جس کا اولڈ کیپٹن مرتے ہوئے جینگ جیک کو کیمپس تیتر کیپٹن بنا گیا تھا اور جیک نے سالازار کو موک کرتے ہوئے ڈیولز ٹائنگل میں لیٹ کیا تھا جہاں پہنچنے پر وہ خود تو مر گیا تھا مگر سالازار کی شپ سائلنٹ پیری کو آگ لگ گئی تھی جس سے وہ مر گئے تھے سالازار کی سٹوری ختم ہونے پر باربوسا دور اشارہ کرتا بتاتا ہے کہ وہ جیک تک پہنچ گئے ہیں جبکہ جیک کی شپ پر سب سٹارز کے نیپ ہونے کی وجہ سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تب ہی گپس دور سے آتی شپ کا بتاتا ہے جسے ہینڈری سائلنٹ میری ایڈنٹیفائی کرتا ہے گپس اور کڑیو کو سالازار کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے کا نہیں پتا تھا جس پر وہ جیک کو مارنے لگتے ہیں تو جیک انہیں روک کر مٹینٹی کا کہتا ہے جس پر وہ جیک ہینڈری اور کرینہ کو بورٹ میں بٹھا کر آئرلینڈ کی طرف پھیج دیتے ہیں جس پر سالازار انہیں لینڈ کی طرف جاتا دیکھ کر اپنے شارکس ان کے پیچھے بھیج دیتا ہے اس سے پہلے کہ شارکس ان تک پہنچتے کرینہ بورٹ سے نکل کر آئرلینڈ پر پہنچ جاتی ہیں پیچھے جیک کی شپ اور کریو کو بریٹش نے بھی پکر لیتی ہیں انہیں مار کر لوکیشن کا پوچھتے رہتے ہیں مگر انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا ادھر ہینڈی بھی سی میں جمپ کرنے لگتا ہے کہ شارک آ جاتی ہے جس سے بچ کر ہینڈی پیچھے ہوتا ہے ادھر سالازار کے منز اس کی لیڈ میں سی پر چلتے ہوئے ان کی بوٹ کی طرف بھاگتے ہوئے آرہی ہوتے ہیں جس پر ہینڈی شارک کو ڈسٹرکٹ کرنے کے لیے شٹ پھینک دیتا ہے پھر وہ سی میں جمپ کر کے آئلینڈ کی طرف سویم کرنے لگ جاتا ہے کہ جیک ڈیگڈ منز کو قریب آتا دیکھ کر شارک پر روپ ڈالتا ہے اور تیزی سے ہینڈی کی طرف جاتی شارک کو ساتھ ہینڈی تک پہنچ جاتا ہے اور دونوں لینڈ پر گر جاتے ہیں ڈیگڈ منز پیچھے آتے ہیں مگر وہ لینڈ پر آتے ہی مر جاتے ہیں اس لیے وہ سی میں ہی کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ڈرتی کرینک فورسٹ کی طرف پھاگتی ہیں اور ادھر ٹرپ میں پھس جاتی ہیں ہینڈی اور جیک بھی فورسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ٹرپ میں پھس جاتے ہیں جو کہ جیک کے دشمن کیلی کا سٹ کیا ہوتا ہے اس لئے وہ جیک کے خوش میں آنے پر چھوڑنے کے بدلے اسے اپنی بہن سے شادی کرنے کا کہتا ہے ادھر باربوسا کے کریو کو سالازار مار رہا ہوتا ہے کہ باربوسا ڈیل کرتا ہے کہ وہ لینڈ پر جا کر جیک کو واپس لے آئیں گے اور سالازار انہیں چھوڑ دیتا ہے جیک کی شادی کے بیچ میں ہی باربوسا اپنا کریو لیے آتا ہے اور کیلی کو شوٹ کرتا مار دیتا ہے پھر وہ جیک کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے کہ وہ اسے سالازار کے حوالے نہیں کرے گا لیکن اس کو اس کے لئے ٹیڈن تر پہنچنے کے لئے بلیک پرل چاہیے ہوگی اور وہ جس بوتن میں مجود پرل ہوتا ہے وہ جیک سے لے کر توڑ دیتا ہے جیک جلدی سے اسے لے کر سی کی طرف بھاگتا ہے اور سی میں ڈالنے پر وہ بڑی ہو جاتی ہے جس پر باربوسا جیک ہینڈی اور کرینا کو پیزنے بنا کر شپ پر بان دیتا ہے کرینا اسے کہتی ہے کہ اسے میپ کا زیادہ پتہ ہے تو باربوسا ہینڈی کے اس کے ساتھ دینے پر کھول دیتا ہے اور ساتھ ہی اسے ویل دے دیتا ہے کہ وہ ہی اسے ٹائڈن ہانسل کرنے کے لئے آئرلینڈ پر لے کر جا سکیں ادھر گبز اور کیون نیوی سے آزاد ہو کر بوٹ پر بیٹھے بلیک پرل کی طرف بھرڈ لگ جاتے ہیں ادھر کرینا شپ آگے لے جا رہی ہوتی ہے کہ باربوسا کو اس کے ہاتھ میں ڈائری دیکھتی ہے جس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ چوڑی ہوئی تھی ساتھ ہی روبی کا بھی ذکر کرتا ہے جسے کرینا نکالتی ہے تو مونکی لے جاتا ہے تب کرینا بتاتی ہے کہ یہ اس کے فادر نے اسے دی تھی تو وہ اس کا نام پوچھتا ہے اور فل نام جان کر شرٹ ہو جاتا ہے وہ سوچ میں پڑا ہوتا ہے کہ جیک کرینا کے موں سے اس کے فادر کا نام سن کر باربوسا کو آواز دیتا ہے اور اس کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ باربوسا کی ہی بیٹی ہے جس کو جان کر جیک باربوسا سے کمپس کے بدلے کرینا کو نہ بتانے کی ڈیل کرتا ہے لیکن باربوسا کہتا ہے کہ کرینا اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور وہ اس سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ کرینا کے پاس جاتا ہے تو ہینڈی نیلی کی شپ دیکھ کر ان کے آنے کا بتاتا ہے جس پر باربوسا سب کو تیار ہونے کا کہتا ہے لیکن نیلی کی شپ کو سائلنٹ میری تباہ کر دیتی ہے سالازر بلیک پرل کے قریب آتا ہے تو ڈیڈ مینز پرل پر آ جاتے ہیں اور باربوسا انہیں لڑنے کا کہتا ہے جو مانتے ہوئے سب لڑنے لگ جاتے ہیں سالازر جیک کو ڈھونڈتا اس کی بندی ہوئی جگہ پر آتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا دیکھتا ہے جس پر دونوں کی انٹنس لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھ ہی سائلنٹ میری کا سٹیچو بھی جیک سے لڑنے آتا ہے اور ان کی فائٹ کے دوران ہی کرینہ سٹارٹ کو دیکھتی آئیلنٹ پر لے آتی ہے جس پر ڈیڈ بینٹ اپنی شپ پر جانے لگ جاتے ہیں جبکہ سالازر کرینہ کو آگے بڑھنے سے روکنے آتا ہے تو ہینڈی اس سے لڑنے لگ جاتا ہے پر سالازر لینڈ دیکھ کر ہینڈی کو لیے اپنی شپ پر واپس چلا جاتا ہے باربوسا کرینہ کو تسلی دیتا کہ کرس ہتم ہونے پر ہینڈی واپس آ جائے گا اور ساتھ ساتھ آئیلنٹ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے جہاں سنڈائز پر سٹون سٹار شائن کرنے لگ جاتے ہیں اور سٹارز کے میپ کی طرح ریڈ ڈوبی سٹونز کنکٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک میسنگ ہوتا ہے جسے دیکھ کر کرینہ جیک اور باربوسا کے ساتھ آئیلنٹ پر آتی ہے باربوسا اسے ڈائری میں لگا سٹون دیتا ہے تو وہ شائن نہ کرنے والے سٹار کے ساتھ اسے جور دیتی ہے جس پر سارے ڈیٹ سٹونز کنکٹ ہوتے ہیں اور ان کے آگے سے سی کے دو پارٹس ہونے لگ جاتے ہیں جس سے جیک اور کرینہ ان کے بیچ میں گر جاتے ہیں انہیں ٹیڈن نظر آتا ہے تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن وہاں ہینڈی کی باڈی میں سالہ زہر آ جاتا ہے ساتھ ہی پارٹس اف سی سے اس کے ڈیڈ بینڈ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سالہ زہر جیک سے لڑنے لگ جاتا ہے تو کرینہ ٹیڈن سٹونز سے نکالنے لگ جاتی ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے تب سالہ زہر اس سے ٹیڈن لے کر اس سے دور پھینکتا ہے اور جیسے ہی ٹیڈن پکڑتا ہے ویسے ہی وہ ہینڈی کی باڈی سے نکل آتا ہے کرینہ ہینڈی کو ہوش میں لانے لگ جاتی ہے ادھر سالہ زہر ٹیڈن کو پکڑے جیک کو پانی سے ہٹ کرتا جاتا ہے جب ہینڈی کو ہوش آتا ہے تو ہینڈی کرینہ کے ساتھ ٹیڈن پر لکھے ورڈز یاد کرنے لگ جاتی ہے کہ سالہ زہر جیک کو ٹیڈن سے سٹپ کرتا ہے مگر جیک نے کرینہ کی ٹیڈن اندر رکھی ہوتی ہے جس سے ٹیڈن سٹک ہو جاتا ہے ہینڈی ورڈز یاد کرتا سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ ٹیڈن کو توڑے گا تب ہی سارے کرسی ستم ہوں گے اور وہ اسے توڑ دیتا ہے جس سے سالہ زہر اس کے مین زندہ ہو جاتے ہیں وہ سب ٹھیک ہونے پر کچھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پارٹس اوف سی جڑنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر اینکر پر باربوسا انہیں بچانے کے لیے آتا ہے اور انہیں اس پر جرہا کر لے جانے لگتا ہے لیکن سالہ زہر بھی ان کے پیچھے آنے لگ جاتا ہے شپ کے ارچ پر ہونے کی وجہ سے بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو کرینہ گرنے لگتی ہے لیکن باربوسا اسے پکر لیتا ہے تب ہی کرینہ باربوسا کے ہاتھ پر ڈائری جیسا سمبل بنا دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کا فادر ہے تب ہی اسے سالہ زہر دکھتا ہے تو باربوسا کرینہ کو اینکر پکرا کر سالہ زہر کو پکرتا سی میں جمپ کر دیتا ہے اور سی مل جاتی ہے جس میں سے کریو انہیں نکال لیتا ہے مووی کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈری کرینہ کو اپنے آئیلنڈ پر لے کر جاتا ہے جہاں ویل آتا ہے وہ الیزابیت کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے گزارنے لگ جاتے ہیں ادھر جیک بلیک پرل کا کیپٹن بن کر اسے سٹارز دیکھتا آگے برہائی جاتا ہے پوسٹ ٹیڈٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ویل الیزابیت کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے کہ روم میں ڈیوی جونز آتا ہے جسے ویل نائٹ میرر سمجھ کر سو جاتا ہے لیکن وہ نوٹس نہیں کرتا کہ فلور پر پانی کے ساتھ ڈینکرز جمع ہیں اور اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے اگر مووی اچھی لگی ہو تو پلیس سبسکرائب می چینل اور پریس بیل آئیکن تھانکس پور وچنگ